یہ اس طور کی بات ہے جب پاکستان میں ریڈیو بڑے شاک سے سنا جاتا تھا لوگ ڈرامے اور خبریں بڑی توجہ سے سنتے تھے ریڈیو پر ڈرامے سننے کا ایک الگ ہی نشہ ہوتا تھا آرٹسٹوں کی آوازوں کا حسن اور سوتی اثرات ڈراموں کی جان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک دلچسپ پروگرام دمباز اور دمساز نشر ہوتا تھا جسے ریڈیو سامین بڑی دلجمعی سے سنا کرتے تھے اور کمال احمد رزوی کی چرب زبانی اس ڈرامے کا خاصہ ہوا کرتی تھی پھر جب ملک میں ٹیلی ویزن نے اپنے قادم جبانہ شروع کیے تو کمال احمد رزوی علی فرنون کا مزاہیہ پروگرام لے کر ٹی وی پر بھی آ گئے اور یہ ڈراما دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا چلا گیا اس پروگرام میں کمال احمد رزوی علن اور رفی خاور ننہ کے روپ میں آتا تھا پھر یہی ننہ آگے چل کر فلموں کا بھی نینطارہ بن گیا علن کی ادھاکاری میں ایاری اور ننہ کی ادھاکاری میں بھولپن اور سادگی ہوتی تھی یہ دونوں معاشرے کی دکتی رگوں پر اپنے مقالموں سے نشترزنی کرتے تھے دونوں اچھائی اور برائی کو بڑے خوبصورت انداز میں ٹی وی پر پیش کرتے تھے ان کے تنس کی کارٹ فلمی انداز کے مزاہ سے کچھ الگ تھی اور ٹی وی کے ناظرین ہر ہفتے بڑی بیچینی کے ساتھ علی فرنون کا انتظار کیا کرتے تھے علن اور ننہ دونوں ایک دوسرے کی بساکی اور ایک دوسرے کی ضرورت بچے پھر یوں ہوا کہ ننہ اپنی مقبولیت کی وجہ سے ٹی وی سے فلموں کی طرف چلا گیا اور علن اکیلا رہ گیا جب ننہ فلموں میں آیا تو اس کے ہم اثر مزاہیہ آرٹسٹوں میں منور زریف، رنگیلا اور علی اجاز کا توتی بول رہا تھا ننہ کی کامیاب انٹری کے بعد اب فلموں میں مزاہیہ آرٹسٹوں کی یہ چوکڑی اپنا رنگ جبانے لگی ننہ جگتبازی کے علاوہ شیر و شاہی سے بھی کافی شگر فرکتا تھا اور ایسے اشار اس کو خوب یاد ہوتے تھے جن میں حسن پرستی کی جھلک ملتی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننہ حسن پرست بھی تھا لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ ننہ دل کا بہت اچھا تھا اور اندر سے ایک بھولا بھالا انسان تھا اسے ان فلم سازوں سے بڑی چڑھ ہوتی تھی جو چھوٹے آرٹسٹوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آتے تھے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننہ فلمی دنیا کی ضرورت بن گیا اور کامیابی نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا اس دورہ ننہ کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے تین بیٹے بھی ہو چکے تھے لیکن پھر یوں ہوا کہ اس معصوم کو عشق ہو گیا اور وہ بھی ایک خرانٹ عورت کے ساتھ تب ننہ شہرت کی بولندیوں پر تھا جب ایک مقار فلمی رکاسہ نازلی اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور اسے ٹرپ کر لیا اس نے کچھ ہی عرصے میں ننہ کی ازدواجی زندگی کے آشیانے کے تنکے بکھیرنا شروع کر لیا ننہ بھی فلموں میں کام سے زیادہ نازلی کے ناز نخروں میں دلچسپی لینے لگا وہ ایک خسن پرست مگر بھولا بھالا انسان تھا اور عشق کے انضابیوں سے واقف نہ تھا جو ایک بازار کی حد تک تو ٹھیک ہوتے ہیں مگر ان کو کبھی گھریلو رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا مگر ننہ پر عشق کا جادو سٹٹ کر بول رہا تھا اور اس کی اس مجبوری سے رکاسہ نازلی خوب فائدہ اٹھا رہی تھا ننہ کے قریبی دوستوں نے بھی اس کو بڑا سمجھایا اور عشق واضی سے روکنے کی بھی کوشش کیا مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہ تھا پھر ایک دن نازلی اور ننہ کا زبردست شگڑا ہوا جس کے بعد نازلی نے اپنے گھر کے دروازے ننہ پر بند کر دیئے جب ننہ اس کے دروازے پر دستک دے دے کر ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا پھر ایک صبح اخوارات میں جلی سلکی کے ساتھ یہ خبر نمائیاں تھی کہ لوگوں کو ہنسانے والے اداکار ننہ نے اپنے سر میں گوری مار کر خودکشی کر دی اس طرح ایک باقمال آرٹسٹ مزدہ کی محفل کا ایک جگمگاتا چراگ گل ہو گیا دو جون سر 1986 کا دن جب بھی آتا ہے ننہ کی افسوسناک موت کا تصور کر کے ننہ کے لاکھوں چاہنے والوں کے دل بیٹھنے لگتے ہیں اور اس کی یاد میں ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ننہ نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کافی مایوسی کی باتیں شروع کر دی تھی وہ اکثر بات بات پر مر جانے کی باتیں کر دی تھی گھر والوں نے ان کی مایوسی کے پیش نظر ان کی بندوق چھپا دی تھی لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کو قسمیں دیں کہ مجھے اپنی بندوق کے لائسنس کی تجدید کروانے کے لیے بندوق چاہیے اپنے مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ننہ نے خط لکھا کہ میں اپنی مرسی سے مر رہا ہوں کسی کو میری موت کا ذمہ دار قرار نہ دیے جائے ان کی موت کا وقت صبح چار سے چھے بجے کے درمیان تھا انہوں نے کنپٹی پر بندوق چلائی اور خودکشی کر لی صبح صویرے جب ان کے بچے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے واضح ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے مردہ حالت میں پڑے ہیں جب نازلی کو خودکشی کا پتا چلا تو وہ زار اکتار رونے لگی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ ننہ تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نازلی کو بھی یہ افسوس تھا کہ حالات ایسے بن گئے کہ وہ ننہ کا آخری لیدار بھی نہ کر سکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا